نمستے دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل نسٹری ایچ میں آج ہم آپ کے دوارہ پوچھے جانے والے پشنوں کا اتتر دینی کی پوری کوشش کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتا ہے آج کی ویڈیو نمبر ایک چینی سفید رنگی کیوں ہوتی ہے درست چینی ہم سب کو پسند ہے کسی کھانے میں اگر فیک اپن ہمیں محسوس ہو رہا ہے تو ہم چینی کی مدد سے اسے میٹھا کرتے ہیں چینی کے استعمال سے چیزوں میں مٹھاس لائی جا سکتی ہے دن بر میں چینی کا استعمال کافی چیزوں میں کیا جاتا ہے یہاں تک کی دن کی شروعات ہونے والی چائے تک میں چینی ملائی جاتی ہے کئی بار مو میٹھا کرنے کے لیے بھی سبون کے طور پر چینی کھلائی جاتی ہے حالکہ چینی کا زیادہ سیون کرنا سوگر جیسی بیماری کو بڑاوہ دیتا ہے لیکن چینی کا سیمیت استعمال ٹھیک رہتا ہے وہیں چینی شریع میں علم پیدا کرتی ہے جو شریع کے لیے ہانی کارک ہے چینی کو پچانے میں پانسو کیلوری خرچ ہوتی ہے چینی کو بنانے کی پرکریہ میں اتنا عدی تاپمان ہوتا ہے کہ فاسفورت جل جاتا ہے اس لیے اچھی صحت کے لیے اس کا کم سے کم اپیو کرنے کی سلا بھی دی جاتی ہے اس کے علاوہ چینی بنانے کی پرکریہ میں تیز ہانی کارک رسائنوں کا پریوک کیا جاتا ہے ان رسائنوں کے کارک مدومے کا خطرہ بھی اپنے چرم پر پہنچ جاتا ہے ان سب کے بعد جو چینی میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جسے شاید ہی لوگ جانتے ہوئیں گے دراصل چینی میں خاص بات اس کا رنگ ہے چینی کا رنگ سفید ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ چینی کا رنگ سفید کیوں ہوتا ہے دراصل چینی کو اس کے برے نقصان کے قرآن سفید جہر بھی کہا جاتا ہے دراصل چینی کا رنگ سفید سلفر ڈائی اکسائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے چینی کو سفید رنگ دینے میں سلفر ڈائی اکسائٹ کی بھومی کا کافی اہم ہوتی ہے اس کے قرآن چینی کسی دوسرے رنگ میں نہ ڈھل کر سفید رنگ میں سامنے آتی ہے آپ کے دوارہ پوچھا جانے والا دوسرا کوششن دراصل مسلمان کتے کیوں نہیں پالتا ہے دراصل اس کی جانگاری ہمیں انٹینیٹ سے ملی ہے اب یہ کتنا صحیح ہے یا نہیں یہ ہم نہیں جانتے دراصل پویتر اسلامی شریعت دھرم ساست نے کتہ رکھنا مسلمان پر حرام نشید کر دیا ہے اور اس کا اُلنگر کرنے والے کو اس پرکاڈ ڈنڈیت کیا گیا ہے کہ پرتیک دین اس کی نیکیوں میں سے ایک کرات یا دو کرات کی کمی کر دی جاتی ہے مسلم کی ایک روایت حدیث سنکیہ دو سو اسی کے شبد یہ ہے کہ جب کتہ بطن میں مو ڈالے تو اسے سات بار دھو اور آٹی بار اسے مٹی سے بھی صاف کرو دراصل اسلام دھرم میں کتے کو گندہ مانا جاتا ہے اور اس لئے مسلمانوں میں کتے کو پالنے کا اتنا پنچلن بھی نہیں ہے یہی کہا ہے کہ مسلمان کتے نہیں پالتے ہیں آپ کے دوارہ پوچھے جانے والا تیسرا کوشن سنسد میں سانسد تالیاں بجانے کی جگہ میج کیوں پیٹتے ہیں دراصل یہ بڑا وچیتر ہے لوگ سوہ اور راج سوہوں میں میج پیٹ تھوک کا سمتن جتانے کا طریقہ بہت عام ہے پر راج سوہ اور لوگ سوہ کی اچھا سنیتہ کوٹ اور کنڈکٹ میں اس کا نیم نہیں لکھا گیا ہے کہ وہ راج سوہ کے اچھا سنیتہ میں ایسا کہا گیا ہے کہ سانسد پرائے میج پیٹ کا سمتن جتاتے ہیں پر اس کی کوئی ویاکھیا بھی نہیں کی گئی ہے کہ آخر میج کیوں پیٹتے ہیں میج کی جگہ تالی بھی بجا سکتے ہیں دراصل اس کا اتر کناڈا کے الوٹا ویدان سوہ کے ایک ریپورٹ میں ملا ہے اس کے انوسائیہ پرانے جمانے میں بیس میسٹر انگلینڈ کی سانسد سے چلا ہوا آ رہا ہے اس سمیں پکس وپکس تلوار لیے رہتے تھے اور ایک ہاتھ ہمیسٹ تلوار پر ہوتا تھا اور دوسرا ہاتھ مکت ہونے کی وجہ سے وہ تالی نہ بجا کر اسے میج پیٹ کر اپنی سہمتی جتاتے تھے دیرے دیرے یہ ایک پرتھا بھی بن گئی تھی بھارت میں بھی بٹین کا شاشن تھا اس لئے یہاں کی سنسد میں بھی ابیوکتی کی اسی پرتھا کو آگے بڑھائے گیا اس کا کوئی خاص مہت تو نہیں ہے لیکن یہ ہے دو صدن کی کاروائی میں بادہ بھی ڈالتا ہے دو ہجار پندرہ کی بٹیز سنسد نے سنسدوں کو تالی بجانے سے منع کیا اور اس کے بارے میں نمیلی کے ترک بھی دی ہے نمبر ایک تالی بجانے کا کوئی تینیم سمیں نہیں ہوتا ہے یہ بھاشن کے پروافسالی ہونے پر نربح کرتا ہے اچھا مہوک ہونے پر کافی لمبا یا نیرس ہونے پر چھوٹا بھی ہو سکتا ہے یہ سنسد کی سمیں کی بربادی بھی ہو سکتا ہے نمبر دو یہ سنسدوں کو ادپون بحث سے بھٹکا کر اچھی مہوک بحث کرنے کو پریریت کر سکتا ہے جس کی اصل میں کوئی ضرورت نہیں ہے سنسد کو سنسری نہیں بلکہ سیئیم میں بسوا سکنا چاہیے آپ کے دوبارہ پوچھا جانے والا چوتھا کوشن کسی ٹیبلیٹ یا میڈیسین کو بینہ توڑے کھانے کی سلک کیوں دی جاتی ہے اکثر ٹیبلیٹ کے نام کے ساتھ کچھ اکثر لکھے ہوئے ہوتا ہے جیسے ایس آر اس کا مطلب ہوتا ہے سسٹین جلیز یا پھر لکھا ہوتا ہے سی آر اس کا مطلب ہوتا ہے کنٹو جلیز یا پھر لکھا ہوتا ہے ایکس آر اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹین جلیز ان سبھی ٹیبلیٹ کو پوری دکننے کو کہا جاتا ہے مطلب چبا کر یا توڑ کر نہیں کھانا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ان سبھی ٹیبلیٹ کی بناوٹ یا سبھی ٹیوریٹ جب شریع کے اندر جاتی ہے تو دھیرے دھیرے گھلتی ہے جس سے ان کا اثر دیر تک رہتا ہے کچھ ٹیوریٹ بارہ سے چوبیس گھنٹے تک بھی اثر کرتی ہے اب اگر اس ٹیوریٹ کو چبا کر یا توڑ کر کھائی جائے گی تو دوا کی جتنی ماترہ ہم کو بارہ سے چوبیس گھنٹے میں چاہیے تھی وہ چبانے کے قارن ایک گھنٹے سے یا دو گھنٹے میں ہی گھل جائے گی اور ایک ساتھ اثر کرے گی اوورڈوز بھی ہو جائے گا اس لیے ایسی دوائیوں کو پورا نگلنے کے لیے کہا جاتا ہے آپ کے دوارہ پوچھا جانے والا پانچوہ پسند کچھے فلوں کا رنگ جارتر ہرا ہی کیوں ہوتا ہے دراصل کچھے فل ہرے رنگ کا ہوتا ہے کیونکہ اس کا کلورو پلاسٹ ہرے پلانٹ سے جس میں کلورو فیل ہوتا ہے جو کی پودر کے ہرے رنگ کے لیے جمعہ دار ہوتا ہے وہ ساتھ ہی پرکاس انشلیشن کی پرکریہ بھی کرتا ہے اس کی اوپری سکین میں ہوتا ہے جیسے جیسے یہ پلورو پلاسٹ کرومو پلاسٹ میں بدلتا ہے فل کا رنگ بدلنے لگتا ہے اور یہ جارتر لار رنگ میں پراورتیت ہو جاتا ہے فل کے پکنے کی پرکریہ ایک رسائنی پرکریہ ہے پکنے کی یہ پرکریہ فل کے سواد رنگ اور خسوو سب کو بدل دیتی ہے فل جب پکتا ہے تو ساتھ ہی اس میں ایسٹ کی ماترہ بھی بڑھتی ہے محسوس نہیں ہوتی ہے کیونکہ ساتھ ہی ساتھ فل کا سکرہ میں بھی بدل جاتا ہے جیسے جیسے کلورو پلاسٹ کا ہاتھ ہوتا ہے یا اس میں کمی آتی جاتی ہے فل کا ہرہ رنگ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھے فل کے پکنے کی پرکریہ میں ایک نئے پیگمنٹ کا بھی نرمان ہوتا ہے فل کی ایتھلین ہارمون اس کے پکنے کی پرکریہ کو تیج کرتی ہے کچھا فل جو کی ہرہ ہوتا ہے سکت اور کھٹا ہوتا ہے پھر ایتھلین ہارمون کے کارن جو کی ایک ہائیڈو کارون گیس ہوتی ہے فل کے پکنے کی پرکریہ بھی تیج ہوتی ہے ایک ایگزائم بنتے ہیں فل خسبودار میٹھا کومل اور جارتل لارنگ میں ہی پریورتیت ہو جاتا ہے آپ کے دوارہ پوچھا جانے والا چھٹا اور آخری کوششن آم کو فلو کا راجب کیوں کہا جاتا ہے دراصل آم کو انگریجی میں مہنگو کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا ویگیانک نام مہنگی فیرہ انڈی کا ہے آم ایک بھارتی ہے اور سوادیس فل ہے آم کو فلو کا راجب کہا جاتا ہے کیونکہ آم کئی گنوں سے بھرپور ہوتا ہے آم انٹی ایکٹیو بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈ اور فائیور ہونے کے کارنے ہی ہے سواستے کے لیے کافی فائدہ بن بھی ہوتا ہے آم ویٹامی اے بی اور سی کے ساتھ ساتھ پوٹینشیم میگیسیم کوپر کیلسیم اور فاسفورس کے سب سے بڑے سروتوں میں سے ایرک ہے اس لیے ہی اسے فلو کا راجبی کہا جاتا ہے دوستو آج ہم نے آپ کے دوارہ پوچھے جانے والے پشنوں کا اتر دینی کی پوری کوشش کی ہے اگر آپ بھی ہم سے کوئی پشن پوچھنا چاہتا ہے تو کمیٹ باکس میں لکھ کر پوچھ سکتا ہے ہم اس کا اتر دینی کی پوری کوشش کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں کمیٹس کریں جائے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں نمشہ دوستو